بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا لوزرز اس کہانی کی شروعات میں ہمیں یونائیٹیڈ سٹیٹس سپیشل فورسز کی ایک ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جس ٹیم کا نام ڈا لوزرز ہے اس ٹیم میں کلیر، راک پو، جینسن اور کوگر ہوتے ہیں ان سب کو بولیویا میں ایک مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں انہیں ایک ڈرگ ڈیلر کے اڈے کو ڈھون کر اسے ڈسٹرائی کرنا ہے اب اس سب کی سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ اس جگہ کو ڈسٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے بچے ہیں جنہیں ڈرگ ڈیلرز نے گلام بنا کر یہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے اسی لئے اب یہ اس مشن کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں پر تب ہی میکس نام کا آدمی جو انہیں ریڈیو پر لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس مشن کو پورا کرنا ہوگا اسی لئے سب کی سب پیچھے سے حملہ کرتے ہیں اور اس پوری گینگ اور ان کے لیڈر کو مار کر بچوں کو بچا لیتے ہیں اب جو ہیلیکاپٹر ان پانچوں کے لئے آیا ہوتا ہے یہ اس ہیلیکاپٹر میں بچوں کو بٹھا کر یہاں سے بھیج دیتے ہیں اور اگلے پلے دیکھتے ہیں کہ اس ہیلیکاپٹر میں جس ہیلیکاپٹر میں انہیں یہاں سے لے جائے جانا تھا جس میں اب بچے ہیں اس سے ایک مسائل ٹکراتی ہے اور سب ہی بچوں کی مرتی ہو جاتی ہے یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب انہیں مارنے کی ساجشتی اسی لئے جس جگہ ہیلیکاپٹر گرتا ہے یہ سب وہاں پر اپنی چیزیں چھوڑتے ہیں تاکہ سب کو ایسا لگے کہ یہ سب کے سب مارے جا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر سیکیورٹی کو پتا چلا کہ یہ زندہ ہے تو انہیں کسی بھی طرح سے مار دیا جائے گا پر اب یہ سب یہاں پر فس چکے ہیں کیونکہ بولیویا سے نکلنے کے لئے نہ تو ان کے پاس ان کے آئی ڈی کارٹس ہیں اور نہ ہی پیسے انہیں یہاں پر چار مہینے ہو جاتے ہیں چار مہینے بیچ جانے کے بعد بھی انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں دیکھتا ایک دن کلے کے پاس ایک میسٹیریس کرل آتی ہے جس کا نام آئیشہ ہوتا ہے آئیشہ کلے کے پاس آتی ہے اور اس سے کلوز ہونے کی کوشش کرتی ہے کلے آئیشہ کو ہوتیل میں لے جاتا ہے آئیشہ واش روم جاتی ہے اور اپنے گن چھپا کر اپنے ساتھ لاتی ہے جس کے بارے میں کلے کو پتا چل جاتا ہے ان دونوں کی بیچ میں خطرناک فائٹ ہوتی ہے لیکن آئیشہ بھی ایک بہت ہی خطرناک فائٹر ہے جو دیکھ کر کلے امپریس ہو جاتا ہے وہ آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو آئیشہ بتاتی ہے کہ میں بھی میکس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں تم اسے میرے حوالے کر دو بدلے میں میں صرف نہ تمہیں اس دیش سے نکالوں گی بلکہ میں تمہاری جوب تمہاری پوزیشن بھی تمہیں واپس دلا دوں گی اب اس سب کے سب ایک جگہ میٹنگ کر دیں جہاں پر کلے کی باقی ساتھ ہی بھی آتے ہیں ایلیسن ان سب سے کہتی ہے کہ تم میرا کام کر دو میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں تم سب کو تمہاری کنٹری واپس بھیجوا سکتی ہوں تمہیں تمہاری پوزیشن واپس دلا سکتی ہوں اور ویسے بھی جس میکس سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو کسی بھی ہائی سیکیورٹی کو یقین نہیں ہے کہ میکس نام کا آدمی اس دنیا میں ایکزسٹ کرتا ہے لیکن مجھے یقین ہے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن تمہیں بدلے میں میری مدد کرنی پڑے گی یہ سب کے سب آئیشہ کی بات مان جاتے ہیں آئیشہ انہیں یونائیٹی سٹیٹس آف امریکہ واپس لے آتی ہے وہی میکس کو دبائی میں دکھایا جاتا ہے جو ایک آدمی اسے بہت بڑے ہتھیار کی ڈیل کرتا ہے جس ہتھیار کو یہ ایک آئیلنڈ پر ٹیسٹ کرتے ہیں اس ہتھیار سے پورا کا پورا آئیلنڈ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ ہتھیار یہ چائنہ کو بیچنا چاہتے ہیں وہیں آئیشہ کی پوری ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر روک آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تمہاری میکس کے ساتھ کیا دشمنی ہے آئیشہ کہتی ہے کہ میکس ایک بہت بڑے ہتھیار کی ڈیل کرنے والا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اسے روکیں اور اسے روکنے میں تم میری مدد کروگی حالانکہ یہاں پر روک کو اس پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا اسی لئے وہ اس پر گند تان کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر کلیو اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے روک کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی وجہ سے فسے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد یہ سب کے سب ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک جس میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے آگے ایک گاڑی بھی ہے انہیں شک ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کے اندر میکس ہے یہ اس گاڑی میں ایک ٹریکر لگا دیتے ہیں اور سب کے سب اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی انیمی سے ایک شاپ شوٹر اوپر سے گاڑی پر نشانہ لگاتا ہے جس سے میکس کا آدمی بھاہ نکلتا ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ دشمن ان کے آس پاس ہے جو ان پر حملہ کرنے والے ہیں اور تب ہی یہ ان کے اوپر دھوے والا بوم پھیکتے ہیں اوپر سے آئیشہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہیلیکاپٹر لے کر آتی ہے اور اس گاڑی کو جس کے اندر ہتھیار ہے اسے اڑا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے ساتھی جس گاڑی میں انہوں نے ٹریکر لگایا ہوتا ہے اس گاڑی کو یہ بلاس کر دیتے ہیں اب اس سب کے سب ایک جگہ ملتے ہیں جہاں پر یہ اس گاڑی کو لے آتے ہیں جس کے اندر ہتھیار ہے کلے جیسی اس کا دروازہ کھولتا ہے اندر سے سولجرز نکلتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کلے کو مار دیں کلے کے سب ہی ساتھ ہی انہیں بھیوش کر دیتے ہیں اندر انہیں ایک باکس ملتا ہے جسے کھولنے کے بعد انہیں ایک ہارڈ ڈرائیب ملتی ہے لیکن یہ ہارڈ ڈرائیب پوری طرح سے لوگڈ ہوتی ہے اور بینا ہے کہ یہ اس سے نہیں کھولا جا سکتا یہ ایسے کھولنے کے لئے اس کے کوٹس کی ضرورت ہوگی یہاں پر سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آئیشہ نے ان سب کو دھوکہ دیا وہاں پر میکس تھا ہی نہیں دراصل وہ اسی ہارڈ ڈرائیب کو حاصل کرنا چاہتی تھی آئیشہ کے جھوٹ سے سب کو گصہ آ جاتا ہے وہ آئیشہ کو باند دیتے ہیں آئیشہ نے کہتے کہ تم دیکھنا نہیں چاہوگے کہ اس ہارڈ ڈرائیب کے اندر کیا ہے یہ سچ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میکس وہاں پر نہیں ہوگا لیکن مجھے پتا تھا کہ میکس اپنی کوئی بہت امپورٹن چیز اس ٹرک کے اندر لے جا رہا ہے ہمیں اس ہارڈ ڈرائیب کو ڈیکوٹ کر کے دیکھنا چاہیے جنزن کہتا ہے کہ اسے ڈیکوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لئے ہمیں اس کے الگوریثم کی ضرورت ہے جو اسی کمپنی سے مل سکتی ہے جس کمپنی نے اس ہارڈ ڈرائیب کو بنایا ہے کلے ایک بار پھر سے آئیشہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہتا ہے پر روک اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کلے کہتا ہے کہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جس آدمی نے پچیس بچوں کو مارا تھا ہمیں اس سے کسی بھی طرح سے بدلہ لینا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ہارڈ ڈرائیب کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت ملے لیکن روک کچھ بھی نہیں سننا چاہتا وہ صرف آئیشہ کو مارنا چاہتا ہے کلے اسے ایک پنچ مارتا اور کہتا ہے کہ تم جا سکتے ہو لیکن روک کہتا ہے کہ میں کہاں جاؤ ہم سب کے سب فس چکے ہیں کلے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور آرڈر دیتا ہے کہ آئیشہ کو کھول دیا جائے وہی دوسری طرف میکس کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کا آدمی بتاتا ہے کہ چار مہنے پہلے تم نے دلوزرز کی ٹیم کو ایک مشن کے لیے بھیجا تھا جس میں انہیں کچھ لوگوں کو مارنا تھا حالکہ بعد میں تم نے دلوزرز کی ٹیم کو مارنے کا آرڈر بھی دیا ہم سب کو لگا کہ وہ مارے گئے لیکن وہ سب کے سب بچ گئے انہی لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا اور تمہاری ہارڈ ڈسک ان کے ہی پاس ہے میکس اس ہارڈ ڈسک کو کسی بھی طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہیں روک کے لیے اور ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کمپنی کی طرف جا رہے ہیں جس کمپنی نے اس ہارڈ ڈرائیو کو بنایا ہے یہاں پر روک اور کے لیے آپس میں ایک بار پھر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اب جینسن اس کمپنی کے اندر جاتا ہے رسل یہاں پر اس سسٹم رپیئر کرنے والا بند کر گیا ہوتا ہے جو ریسپشنسٹ کو اپنی باتوں میں لگا کر اس کے کیبین کے اندر چلا جاتا ہے اور موقع دیکھ کر سارے ڈیٹا کو پین ڈرائیو میں ٹرانسفر کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا سیکیورٹی اسے گھیر لیتی ہے لیکن دور سے ان کا شارپ سوٹر ان سیکیورٹی والوں پر نشانہ لگاتا ہے اور جینسن سارا ڈیٹا لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اب یہ اس ڈیٹا کی مدد سے ہائی ڈرائیو کو کھولتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ حالی میں میکس کے اکاؤنٹ میں چار سو ملین ڈالرز ٹرانسفر کیے گئے ہیں اور یہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں سونک نیوکس ایکو فرینلی سونک باوم کے بدلے یعنی کہ وہ اس طرح کے کسی باوم کا سودا کر چکا ہے ساتھی نے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کہانی کی شروعات میں بولیویا میں جس ڈرگ ڈیلر کوئی مارنے کے لئے گئے تھے اس ڈرگ ڈیلر کو میکس کے پورے پلان کے بارے میں پتا تھا اسی لئے اس نے اسے مروایا اور ان کے ساتھ جو آئیشہ ہے یہ اسی ڈرگ ڈیلر کی بیٹی ہے جو اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور جب انہیں بات پتا چل جاتی ہے تو یہ آئیشہ پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن آئیشہ یہاں پر کسی طرح سے جینسن کو زخمی کر کے بھاگ جاتی ہے انہیں ڈیٹا سے میکس کے اڈے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جو لاؤس اینجلس انٹرنیشنل پورٹ آف اینٹری ہے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جل سے جلد یہ اس جگہ پر اٹیک کریں گے اور میکس کو مار دیں گے سب کے سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سب اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں لیکن تب ہی جینسن کو کچھ سولجرز آ کر گھیل لیتے ہیں اب کلی اور روک اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر میکس کا رائٹ ہینڈ جس کے ساتھ روک ملا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے دراصل اس کا روک بردر ان لاؤ ہے یہ کلی سے ہارڈ ڈس لے کر میکس کے رائٹ ہینڈ کو دے دیتا ہے اب کلی کو انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور تب ہی یہاں پر آئیشہ آ جاتی ہے آئیشہ ان تک بہت جاتی ہے اور کلی سے پوستے کہ تم نے میرے پتا کو مارا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ایک مشن تھا اور ویسے بھی تمہارے پتا ایک اچھے انسان نہیں تھے تب ہی پیچھے سے کچھ سولجرز آ جاتے ہیں آئیشہ ان سب کو مار دیتی ہے دراصل اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے پتا ایک غلط انسان تھی لیکن پھر بھی وہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ میکس سے لینا چاہتی ہے اور اب یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر میکس ڈیل کر رہا ہوتا ہے ان کے بیچ میں گن فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر کلی اور راک بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن راک کلی کی آنکھ کو زخمی کر کے پلین سے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے دراصل اس پلین کے اندر ملینز ڈالرز ہے اسی لئے میکس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ سے روک نکلے سامنے سے موٹر سائیکل سے آتا ہے اور ٹھیک اسی وقت کلی اپنے آدمی کو آرڈر دیتا ہے کہ اس کی موٹر سائیکل پر شوٹ کرے وہ اس کے موٹر سائیکل کے انجن پر شوٹ کرتا ہے جس سے اس کی موٹر سائیکل اس پلین سے ٹکراتی ہے جس میں روک پیسے لے کر بھاگنا چاہتا ہے پلین پوری طرح سے بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے روک کی مردتی ہو جاتی ہے اس کے بعد کلی اس ویگینی کو مار دیتا ہے جس نے اس ایکو نیوکلیر مسائل کو بنایا ہے یہاں پر کلی کو پتا چلتا ہے کہ اس مسائل کا استعمال پوری دنیا میں کانفلکٹ کرنے کے لئے کیا جائے گا تاکہ اس سے کوئی ایک دیش جس کے پاس ہی ہوگی وہ پوری طرح سے پاور میں آ جائے وہی میکس اب یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کلی اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کے کندے پر گولی چلاتا ہے میکس اسے بتاتا ہے کہ میں نے مسائل کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے کچھ ہی دیر میں پورا کا پورا لاؤس اینجلیس پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اب تمہارے پاس دو آپشن ہے یا تو تم مجھے مار دو یا مسائل کو ڈی ایکٹیویٹ کر دو اور وہ مسائل کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا ریموٹ پانی میں فیک دیتا ہے کلی اسے چھوڑ دیتا ہے اور پانی میں ریموٹ کو لینے کے لئے کھوچ جاتا ہے اسے ریموٹ مل جاتا ہے جس سے وہ مسائل کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کے بعد کے لئے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اس نے میکس کا چہرہ دیکھ لیا ہے بہت جلدی وہ اسے ڈھون لیں گے میکس آئیشہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن آئیشہ منع کر دیتی ہے اور وہ اپنے الگ راستے نکل پڑتی ہیں مووی کی انت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کلی اور اس کی پوری ٹیم ایک مشن پر ہے اور تب ہی انہی کی ایک ساتھی پوچ کو کال آتا ہے کہ اس کی پتنی ہسپیٹل میں ہے جو کی پریگنٹ ہے یہ کسی طرح سے پوچ کو ہسپیٹل پہنچاتے ہیں جہاں پر اس کی پتنی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس سے پوچ کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اب بھی اس گروپ کا جس کا نام The Losers ہے ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا یہ سب کسی بھی طرح سے میکس کو پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنا اور ان پچیس بچوں کا جنہیں میکس نے ہیلیکاپٹر میں مروائے تھا ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2010 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی